اسلام آباد میں زلدلے کے جھٹکے لہور اور گردو نواح میں بھی زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ساتھ ساتھ لہور اور اس کے گردو نواح میں بھی زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں لوگ اپنے گھروں اور اپنے دفاع پر اپنی دکانوں واقعی سے باہر آ گئے ہیں اور کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے لوگ باہر موجود ہیں اور یہ زلدلے کے جھٹکوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد اور گرد و نوہ اور دہور اور اس کے گرد و نوہ میں یہ زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریکٹر سکیل پر اس کی شدت کیا ہے کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ سے بتائیں گے خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی یہ زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں صحابر پختونخواہ اور کشمیر اسلام آباد پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہ زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسلام آباد میں گجرانوالا گجرات سیالکوٹ منڈی بہاودین مری جہلم کوٹ مومن لہور تک یہ زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریکٹر سکیل پر شدد جھٹکوں کی کیا ہے اس حوالے سے جیسے ہی چیزیں سامنے آئیں گے اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے اور مرکز زلدلے کا کیا ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے لیکن فوری طور پر جو خبر سامنے آئی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لاہور اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں یہ زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں راو رزوان ہماری نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راو آگاہ کیجئے گا اس مطالق کچھ معلوم ہو پایا ہے زلدلے کی شدت کیا ہے جی ابھی معلوم کرنی کوشک ہے لیکن اسلام آباد میں زلدلے کے شدید جھٹکے جو ہیں محسوس کیے گئے ہیں اس کے علاوہ لاہور اور فیصل آباد میں بھی زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے ہیں حریپور سواد مالکان ہزارہ میں بھی زلدلے کے جھٹکے جو محسوس کیے ہیں اور لوگ جو ہیں کلمہ ورد پتے ہیں گھروں سے بھائر نکل آئے ہیں اور یہ اتنے زلدلے کی جھٹکے اتنے شدید تھے کہ یہ آتے رہے ہیں زلدلے کافی دیتے ہیں زلدلہ آئے ابھی ریکٹر سکیل پر جو ہے جو معلوم کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ابھی پھر حال یہ پتہ ہے ابھی لوگوں میں اتنا خوف و رانس ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل ہیں بیلڈنگوں سے باہر نکل ہیں اسی سے پہلے جو ہیں زلدلے کے شدید جھٹکے جو ہیں محسوس کیے گئے ہیں جی کیونکہ راہ ورزوان ہمیں اسلام آباد کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اب لاہور بھی اس طورتحال جان لیتے ہیں صدیر چودری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈیپٹی بیرو چیف لاہور صدیر آگاہ کیجئے گا لاہور میں بھی شدت ان زلدلے کے شدید ترین جھٹکے جو ہیں وہ آئے ہیں جس کے بعد لوگ اپنی دکانوں سے اور گھروں سے باہر نکل آئے اور اس موقع پر محسوسیات کا کہنا تھا کہ یہ تین پوائنٹ چار اشاریہ کا جھٹکہ تھا جس سے ابھی ابتدائی طور پر کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کہیں کوئی نقصان ہوا یا نہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کا جو مرکز ہے وہ اسلام آباد سے کچھ دور ہے اور اس کی گہرائی تقریباً 84 کلومیٹر زمین کے اندر ہے اور ابتدائی معلومات یہ بھی بتایا جاتی ہے کہ اس کے جس کے تقریباً پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں محسوس کیے گئے ہیں جی صدیر چودری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر دے ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3.4 اس زلزلے کے جھٹکوں کی شدت ہے اسلام آباد سے کچھ دور اس کا مرکز بھی اتدائی طور پر بتایا گیا اور 84 کلومیٹر گہرائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آصف شکور پشاور سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف آگاہ کیجئے گا پشاور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں دیگر علاقوں سے بھی خبریں آ رہی ہیں جی بالکل پشاور اور گرد و نوا میں شدید زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں مردان نوشہرہ ثوابی چارصدہ کوہارٹ بنو ڈیویجن ان تمام علاقوں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ زلزلے جو جھٹکے ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جو زلزلے کی اب تک معلومات جو ہیں وہ اب تک حاصل نہیں ہیں اسی طرح پی ڈے میں کبھی یہی کہنا ہے کہ نقصان جو ہے اس کی اطلاعات ابھی تک نہیں آئی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا نقصان یا کوئی مزید جو پرابلم اگر آ رہی ہے تو وہ شیئر کی جائے گی لیکن اب تک کوئی اطلاع نہیں آئی ہے اس حوالے سے چیئے ہیں صرف شکور ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ابھی تک کوئی نقصان کی اطلاع نہیں ہے خدا کرے کہ ایسا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو زلدلے کے جھٹکوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مان سہرہ بڑگرام ترغر کوہستان میں بھی یہ زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں خیبر پخنخواہ کے علاقے سواد خیبر ابتاباد باجور نشہرہ اور دیگر علاقوں میں زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس طرح سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں کشمیر کے کچھ علاقوں میں یہ خبر سامنے آ رہی ہیں کہ زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اپر پنجاب لہور تک یہ زلدلے کے شدت محسوس کی گئی اس کے بعد فیصل آباد مرید کے ساہیوال تک زلدلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں صدیر چودری ڈیپڈی بیرو چیف لہور ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیر مزید کچھ اپ ڈیٹس سامنے آئی ہیں زلدلے کے شدت کے حوالے سے مرکز کے حوالے سے یہ حوالے سے ہم مسلسل محکمہ موسمیات کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی جو اس کی معلومات ہیں ان کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور جو ہی اس کی ڈیٹیل آئیں گی ہم میڈیا کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے لیکن ابتدائی طور پر جیسے کہ آپ نے بتایا پورے پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تاہم اسلام آباد اور کشمیر کے علاقوں میں جھٹکوں کی شدت زیادہ تھی لہور میں شدت کم تھی لیکن ایک دفعہ یوں ہی لگ رہا تھا کہ جو امارات ہیں وہ پوری طرح نرز رہی ہیں اور لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دکانوں سے باہر سرک پر آگئے بلڈنگوں سے باہر نکلائے مختلف امارتوں میں جو میں امرجنسی کے الارم بجا دیے گئے کہ امارتیں جو میں فوری طور پر خالی کر دیے جائیں اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جو ہی تھوڑی ہی دیر میں تمام سامنے آ جائیں گی تو میڈیا کے ساتھ اس کو شیئر کر دیا جائے گا صدیر چودری ہمیں لاہور کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے